موسیقی ساری چیزوں کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی کٹ کیا تھا ایس جی نو آملیٹ میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی کٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ اونین کو کروں گی فرائی اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں آئل پہلے سب سے پہلے آئل ڈالوں گی آئل آپ اپنی مطلب ضرورت کے مطابق یوز کریں میں آملیٹ اپنے پوری فیملی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں آئل تھوڑا زیادہ یوز کر رہی ہوں آپ خود اپنے حساب سے مطلب حضب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے آئل یوز کر سکتے ہیں یہ پیاز میں نے ایڈ کر دی ہیں تو اب پیاز کو ہم انہیں دیں گے فرائی یہ ڈش بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے اس کو سب گھر میں مزٹ رائک کرنا اور جتنی یہ کھانے میں مزیدار ہوتی ہے اتنی یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو اپنے مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کے آگے بھی اگر سب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی حبصورت دیش ہے کہ ہاریک اس کو پسند کرتا ہے پیاز فرائی ہو گیا اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی پٹاٹو جو میں نے کٹ کیے تھے ہر چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تب ہی اس کا ذائقہ آئے گا اگر جان چھوڑا ہوگے تو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا کھانا وہی مزے کا بنتا ہے جس پہ تھوڑی سی محنت ہو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں میں تاکہ جو پٹاٹو وہ اچھے طریقے سے گل جائیں سو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتو جو میں نے کٹ کیے تھے ٹوماتو اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اور اب ان کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے ان کو بھی فرائی کریں گے آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے تاکہ جو ٹوماتو اور پٹاٹو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جائیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سکھا دنیا ایک ٹیبر سپون میں نے اس میں یوز کی ہے ہاف ٹیبر سپون زیرہ پاؤڈر سکھا دنیا میں اپنے ہار ہنڈیا میں مست یوز کرتی ہوں یہ اس میں ٹو سے تھری پینچ ہوگی حالدی ہالدی بہت ہی کام میں اپنے مطلب کھانے میں یوز کرتی ہوں یوز کرتی ہوں لیکن بہت کام یوز کرتی ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ون ون ٹیبر سپون جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو میں ایسے نہیں کرتی کیونکہ ہالدی ایس جنو وہ اپنا ہنڈیا میں کلر بہت زیادہ چھوڑ دیتی ہے اس لئے مجھے وہ کلر جو ہے وہ اتنا پسند نہیں ہے اس لئے میں بلکل نارمل سی ہی اپنی ہنڈیا میں یوز کرتی ہوں اور یہ بلک پیپر ہے یعنی کالی میرچ اور نمک بھی آپ اس میں حسبے ذائقہ جو ہے وہ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی حسبے ضرورت جتنی مطلب آپ استعمال کرتے ہیں جتنی آپ کے گھر میں جو ہے وہ چٹ پٹا چیزیں کھائے جاتی ہیں اس کے حساب سے ہی آپ ریڈ چیلی آپ یوز کر سکتے ہیں نمک بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنے حسبے ذائقہ ہی استعمال کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر کے اور دو سے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر کے دو سے تین میٹے تک نہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بون لینا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کہ اس کی جو ہے وہ شکل آرہی اور اس کی فریگرنس بھی اتنی زبردست تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب اس میں میں نے سبز میچ جو ہے وہ کٹ کر کے اوپر ڈال دیا ہے گرین چیلی میں نے ابھی اس میں زیادہ کٹ نہیں کی وہ بعد میں میں جو ہے اس کی تھوڑی بہت ڈیکوریٹ کروں گی اس کو اس کے ساتھ اب یہ ہے ایگ اس کو میں نے پہلے ایک ڈش میں ڈال لیا ہے کہ ہمیشہ پہلے ایک کو چک کرنا چاہیے کہ کہیں یہ حراب نہ ہو تو اگر آپ ڈائریکٹلی یوز کریں گے تو حراب ہے تو ساری ہنڈیا کا ہی ستیاناس ہو جائے گا ایک کو آپ نے ویسے ہی جیسے کہ آپ اس کو طوے پہ فرائی کرتی ہیں یا پھر کسی بھی فرائی بین پہ آپ اس کو مطلب فرائی کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے ڈائریکٹلی اس کو آپ نے جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی موسیقی 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 موسیقی